ہلو گائز ہاو آر یو مائی سیلف رکویر شنگ اور آپ دیکھ رہے ہو آر ایس کا ناوہ ٹوٹوریلز تو گائز آج کے لیکچر میں ہم الڈی ایڈ اور کٹون کی نوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشنز کریں گے ہم نے لاسٹ لیکچر میں نوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن کی میکنیزم اور نوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن کے ٹوارز الڈی ایڈ اور کٹون کی ریلیٹیو ریاکٹیویٹی پڑی تھی کہ کون ان میں سے زیادہ ریاکٹیو ہے تو ہم نے دو ایفیکٹ پڑے تھے ایک تو انڈکٹیو ایفیکٹ اور ایک سٹیری ایفیکٹ اور دونوں میں بازی ماری تھی الڈی ایڈ نے یعنی کہ جو یہ ریاکشن ہے نوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن وہ الڈی ایڈ زیادہ دیتا ہے تو گائز وہ لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو تو آج کی ہم فرسٹ نوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیشن اوف ہائیڈروجن سائنائٹ تو فرسٹ اپنی ریاکشن ہے ایڈیشن اوف ہائیڈروجن سائنائٹ تو الڈی ہائیڈ اور کٹون ایڈیشن کے ساتھ سائنو ہائیڈرین بناتے ہیں الڈی ہائیڈ ایڈ کٹون ویڈ ہائیڈروجن سائنائٹ گیو سائنو ہائیڈرین اینڈ ریاکشن ایڈ کٹیلائز بائی بیس کی ریاکشن کو بیس کٹیلائز کرتا ہے تو دیکھو بیس آپ کو پتا ہے کی او ایچ مائنس دیتا ہے جو ایچ پلس دے وہ ایچ اور جو او ایچ مائنس دے وہ بیس اور یہ ہے بیس کا او ایچ مائنس ایچ سائن یعنی ہائیڈروجن سائنائٹ سے ایچ پلس کو نکال لے گا اب ایچ پلس کو باہر نکال لے گا تو آپ کے پاس ایچ ٹو بن جائے گا دیکھو یہ ایچ پلس اور یہ سی این مائنس تو ایچ پلس کو اس نے نکال لیا تو آپ کے پاس سی این مائنس بچے گا اب یہ ہے سی این مائنس الڈی ایڈ اور کٹون یا تو الڈی ایڈ مان لو یا کٹون مان لو اس پر اٹیک کرے گا تو دیکھو بونڈ کے لئے اگر ہوں گے اوکسیزن کی اور شفٹ تو کاربن پر بنے گا پوزیٹیو چارج اور اوکسیزن پر بنے گا نیگیٹیو چارج تو پوزیٹیو چارج پر آپ کو بتا ہے کہ نیگیٹیو کا اٹھے ہوگا تو آپ کے پاس بنے گا سی این اور اوکسیزن پر مائنس تو یہ تیٹرا ہیڈر انٹرمیڈیٹ جیسا کہ آپ لاسٹ لیکچر میں اس کی جو میکنیزم ہے اس میں دیکھ چکے ہو تو یہ ہے آپ کا انٹرمیڈیٹ بنے گا ٹھیک ہے اب یہ ایچ ٹو جو ایچ لے کے گیا تھا واپس آئے گا اور اس کو ترنت ایچ دے گا یعنی کی پروٹون ٹرانسفر ٹھیک ہے تو یہ ترنت اس کو ایچ پریس دے گا تو آپ کا او ایچ مائنس تو وہاں ہو جائے گا کیونکہ آپ ایچ ٹو کے ساتھ ریکشن کرو ہوگی نا تو او ایچ مائنس وہاں ہو جائے گا اور ایچ پلس اس کے ساتھ جوٹ جائے گا تو آپ کے پاس بن گیا تو اس کو ہم بولتے ہیں سائنو ہائیڈرین سائنو ہائیڈرین اگر الڈی ہائیڈ آپ نے ریکٹنٹ لیا ہے تو الڈی ہائیڈ سائنو ہائیڈرین اور کیٹون آپ نے ریکٹنٹ لیا ہے تو کیٹون سائنو ہائیڈرین تو دیکھ لو اگر آپ کے پاس فور میلڈی ہائیڈ ہو آپ نے ایچ سین اور ساتھ میں آپ نے لے رکھا ہے بیس تو کچھ نہیں کرنا ہے ایتز تو اکسیزن کے ساتھ ایتز تو اکسیزن کے ساتھ ٹھیک ہے اب شیطہ ایسے یاد رکھو تو ایتز پلس تو اکسیزن کے ساتھ اور سی این مائنس وہ بنے گا کارمن کے ساتھ جڑے گا کیونکہ سی این پر مائنس آئے گا کارمن پلس آئے گا تو یہ فور میلڈی ہیڈ ہے تو یہ بن گئے آپ کے پاس فور میلڈی ہیڈ سائنو ہائیڈرین ٹھیک ہے ایسے ہی اگر یہاں پر ایسی ٹیلڈی ہیڈ ہوگا دیکھو ایسی ٹیلڈی ہیڈ ایسے ہو سکتا ہے سی ایس تھری اور کچھ سیز نہیں ہوگا تو یہ ایسی ٹیلڈی ہیڈ سائنو ہائیڈرین ہو جائے گا اگر یہاں پر ایسی ٹون ہوگا دیکھو تو یہ ایسی ٹون سائنو ہائیڈرین ہو جائے گا تو رییکشن سیم ٹو سیم ایسے ہی ہونی ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لو اس کو ہم فور میلڈی ایڈی رکھتے ہیں کیونکہ نام نہیں چلی فور میلڈی ایڈی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ سائنو ہائیڈرین ایک اچھا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے اس کا آپ ہائیڈرولیسیس کروگے تو آپ کو کاربوگز لکھ ایسی ٹی ملے گا اور اس کا آپ ریڈکشن کروگے تو آپ کو ایمین ملے گی تو دیکھو ابھی کرتے ہیں تو پہلے آپ یہ لکھ دو تو آپ لکھ سکتے ہو اون ہائیڈرولیسیس سائنو ہائیڈرین گیو ایلفہ ہائیڈروکسی ایسیڈ تو دیکھو سائنو ہائیڈرین آپ نے ابھی دیکھا ہے یہ ہے اس پر تو او ایس اور یہ سی این ٹھیک ہے اس کا آپ ہائیڈرولیسیس کروگے ایسیڈ ہے جیسے گٹلسٹ اور ایس ٹو تو آپ کو بتایا کہ بونڈ کے الیکٹرون نائٹروزن کی اور شپٹ ہوں گے تو نائٹروزن پر مائنس سارج بنے گا اور کارمن پر پلس بنے گا پلس سے جڑے گا او ایس اور مائنس سے جڑے گا ایس تو آپ کے پاس یہ بنے گا اس سے جڑ جائے گا او ایس اور ڈبل بونڈ نائٹروزن سے جڑ جائے گا ایس اب دیکھو کمپلیٹ ہائیڈرولیسیس کرتے ہیں سائنائٹ کا تو ہم ووٹر مولیکل ٹو یوز کرتے ہیں یعنی کی ووٹر کے دو مولیکل تو دھیان سے سمجھنا تو بونڈ کے لے دوبارہ نائٹروزن کے اور شفت ہوں گے تو کارمن پر واپس پوزٹیو سارج اور نائٹروزن پر نیگیٹیو سارج تو کارمن سے جڑے گا او ایس اور نائٹروزن سے جڑے گا ایس تو آپ کے پاس دیکھو کارمن سے جڑے گا او ایس اور نائٹروزن سے جڑے گا ایس تو دیکھو یہ بن گیا ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ایک کارمن بیر اتنے سارے الیکٹرو نگیٹیو سپیسیز نہیں رہ سکتے دیکھو اوکسیزن ہے نائٹروزن ہے اوکسیزن ہے تو یہ بونڈ کے یہ جو بونڈ کے دو الیکٹرون ہیں اگر وہ یہاں پر بونڈ بنائیں گے تو کارمن کے دیکھو پانچ بونڈ ہو گئے وانڈ ٹو تھری فور ایک یہ نیا بونڈ زندیٹ ہو ہے پانچ بونڈ ہو گئے نا کارمن کی ویلنس ہوتی ہے چار یعنی کی کارمن کی الیکٹرون ڈینسٹی بڑھ گئی کارمن نہیں رکھ سکتا اس لیے این ایس ٹو کو باہر کر دے گا تو این ایس ٹو مائنس اور یہ ایس پلس آپ کا این ایس تھری باہر اور بنا کیا ہے دیکھو یہ سی یہ او ایس اور دیکھو سی نیچے ہے ڈبل بونڈ او اور یہ او ایس تو فنکشنل گروپ سے جڑا ہوا کارمن ایلفہ کارمن اور ایلفہ پر دیکھو اویچ لگا ہوا ہے تو اس کا نام ہوگا ایلفہ ہائیڈروکسی کاربوگزلیک ایس تو دیکھو یہ ہی آپ نے لیکھ رکھا ہے کہ اون ہائیڈرولیس سائنو ہائیڈرین گیو ایلفہ ہائیڈروکسی ایس ٹھیک ہے اب دیکھو اون ریڈکشن سائنو ہائیڈرین گیو گیو بیٹا ایمینو ایلکو چلو ریڈکشن کرو تو یہ اویچ تو ریڈکشن آپ کروگے تو آپ کو پتا ہے ریڈکشن میں ہم پائی بونڈ گو بریک کرتے اور ہائیڈروزن جوڑتے تو جہاں پر ٹریپل بونڈ ہوتا ہے وہاں پر دو تو پائی بونڈ ہوتے اور ایک سگمہ بونڈ ہوتا ہے دونوں پائی بونڈ کو جوڑ ہوگے آپ بریک کروگے دونوں پائی بونڈ کو بریک کروگے تو دو ویلنسی تو کاربن کی فری اور دو ویلنسی نائٹروجن کی فری تو دو ہائیڈروزن جوڑ ہوگے کاربن کے ساتھ اور دو ہائیڈروزن جوڑ ہوگے نائٹروجن کی ساتھ کی ہائیڈروزن جوڑتے ہیں ٹھیک تو مطلب ہے بونڈ بریک کرو پائی تو آپ نے کاربن اور نائٹروجن کی بیچ میں جو دو پائی بونڈ تھے ان کو بریک کر دیا تو ایک بونڈ ہی بچا سگمہ تو دو ویلنسی کاربن کی فری تو دو ہائیڈروزن اور دو ویلنسی نائٹروجن کی فری تو دو ہائیڈروزن اب دیکھو ایک ایمینو گروپ ہے اور ایک اوہ این کی ایلکول گروپ ہے تو جو فنکشنل گروپ سے جڑا ہوا کاربن وہ ایلفا کاربن ایلفا کاربن سے جڑا کاربن بیٹا کاربن تو بیٹا ایمینو ایلکول بن گیا یہ آپ کا تو گائز ان کو لکھ لوں تو گائز اپنی سیکنڈ نیوکلیو فلک ایڈیسن ریاکشن ہے ایڈیسن اوف گریگنار ریاجنٹ تو دیکھو ایلڈی ایڈ اور کٹون کی ریاکشن ہم گریگنار ریاجنٹ سے کرواتے ہیں تو پہلے تو ایڈیسن کمپاؤنڈ بنتا یعنی گریگنار ریاجنٹ ایڈ ہو جاتا ہے جس کا ہم ہائیڈرولی شیز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایلکول بنتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہو ایلڈی ہائیڈ اور کٹون اور کٹون with گریگنار ریاجنٹ گیو ایڈیسن پروڈکٹ ویش ہائیڈرولیس گیو آلکوہل ٹھیک ہمارے ہائیڈ گیو یہ لگ لیتے ہمارے ہائیڈ گیو ون ڈگری ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ گیو ٹو ڈگری دیکھو ابھی پتا تم جائے گا کی کی کچھ فور میل ڈگری 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 3 ڈگری ڈگری ہم گری ڈگری ڈگری لیتے ہیں تو ڈرائی اتھر کا یوز گرتے ہے آپ کو پتا ہے کہ گری ڈگری بریک ہوتا ہے ایسے آر مائنس اور ایم جی پر پلس تو بونڈ کے الیکٹرون اوکسیزن کی اور شفٹ ہوں گے پائی بونڈ کے الیکٹرون اوکسیزن کی ساتھ آئیں گے ایم جی او راکس تو یہ آپ کے پاس ایڈیسن پروڈکٹ ایڈیسن پروڈکٹ ٹھیک ہے اب اس کا آپ ہائیڈرولی سیز کروگی مینرل ایسیڈ ایس سے لے لو تو آپ کو بتا ہے کہ ایس تو جڑتا ہے مائنس کے ساتھ کیونکہ ایس پر پلس ہوتا ہے تو دیکھو تو اوگزن کے ساتھ جوڑ جائے گا ایس پلس اور میگنیس ایم پر پلس ہے نا تو یہ اپنا ایل کو ہو لے تو یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ایل کو ہول ٹھیک ہے آپ دیکھو پتا لگاتے ہے کی کیسے فور میل ڈی پرائیمری آلکول دیتا ہے ایسی ٹیل ڈی ہیڈ سیکنڈی آلکول دیتا ہے اور ایسی ٹون ترسری آلکول دیتا ہے تو دیکھئے یہ اپنا فور میل ڈی ہیڈ ہے سیم ٹو سیم ایس 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 کرنی ہے آپ کو اور یہ آر ایم جی اکس ہے تو یہ مائنس تو کاربن بونڈ کے لئے اکس کی اور سی ہوں گے تو کاربن پوزیٹیو سارج بنے گا تو یہ لو تو آپ لوگ ڈرائی اتھر دھیار رکھنا ڈرائی اتھر اور یہ دھیار رکھنا آپ کا فور میل ڈی ہیڈ ٹھیک ہے اکس 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 اپر مائنس سارج اور میگنیشیم پر پوزیٹیو چارج تو آپ ایج پلس ایج ٹو کرو گے تو اب دیکھو اس کو ویسے لگ لیتے ہیں یہ آر یہ سی 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 دو ہائیڈروجن سی ایج ٹو اور اکس 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 پر مائنس مائنس سے جھ جائے گا ایج اور ایم جی اکس اور اکس ٹھیک ہے دیکھو یہ آر اس سے جڑا ہو ہے کاربن کاربن سے دو ہائیڈروجن اور کاربن سے او مائنس اور جب آپ ایج پلس اور او ایج مائنس کرو گے تو او مائنس سے ایج جائے گا تو یہ آپ دیکھو پرائیمری الکول بن گیا تو اب یہ بات کلیر ہوگی کہ فورمیل ڈیڈ کون سا الکول دے گا تو ایج ڈیڈ کا مطلب یہ سی ایس تری تو ایک ایج کی جگہ سی ایس تری کرتے چلو آپ یہ لو سی ایس تری ایک ایج کی جگہ سی ایس تری کرو تو دیکھو یہ آپ کا سیکنڈری الکول ہو گیا اب ایس سی ٹون کا مطلب یہ ایس سی ٹون ہو گیا دھیان دی نظر تو دونوں ایج کی سی ایس تری کرو آپ ٹھیک ہے تو یہ ایج اور یہ نہیں کی سی ایس تری یہ آپ کا ہو گیا ترسری الکول تو گائز دھیان رکھنا فور میل دی پرائمری الکول دیتا ہے ایس سیکنڈری الکول اور ایس میں بطائی ہے یہ ایڈیشن پروڈکٹ تو آپ کو تین ری ایکشن ہی لکھ نی ہے اور یہ آپ کا ترسری الکول ہے ٹھیک ہے تو لکھ لو تو گائز اپنی نیکسٹ نیوکلیو فلک ایڈیشن ہے ایڈیشن او ایلکول تو دیکھو ایلڈی ہائیڈ سے ہم ایلکول جوڑیں گے تو پہلے ہمی ایسی ٹیل بنے گا اس کے بعد ایسی ٹیل بنے گا تو دیکھو ایلڈی ہائیڈ وین ری ایکشن وید ون ایکوی ویلینٹ او مونو ہائیڈرک ایلکو ہول مونو ہائیڈرک ایلکول کا مطلب جس کے پاس ایک او ایس گروپ ہو گیو ہمی ایسی ٹیل ان پرزنس آف ڈرائی ایس ایس تو گائیز اب دیکھو ڈرائی ایس ایس کیا کام کرتا ہے اور یہ ری ایکشن کیسے ہوتی تو دھیان سے سمجھ رہا تو یہ مالو آپ کا ڈی ہائیڈ ہے ہم ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ مال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ یہ اپنے دو دو الیکٹرون اس کو دے گا تو یہ پروٹون ایٹیڈ ہو گیا اور اس اوکز جن پر آ گیا پلس سارج کیونکہ اپنے الیکٹرون دوسرے کو دی ہے اب دیکھو یہ ہے اس لیے کرتا ہے کیونکہ جلس سہی اس اوکز جن پر پلس سارج آئے گا تو اس بونڈ کے الیکٹرون کو اپنی اور ایٹریکٹ کرے گا اپنی اور ایٹریکٹ کرے گا تو کاربن پر پلس سارج بنے گا آگئی بات سمجھ بے یہ ہے پروٹون ایس لیے کرتا ہے کہ پروٹون ایس کرنے سے اوکسیزن پر الیکٹرون ڈینسٹی کم ہوگی تو اوکسیزن اس کاربن سے الیکٹرون کو اپنی اور ایٹریکٹ کرے گا تو اس کاربن پر نوکلیو فائل کا ایڈیشن ہو جائے گا اور وہ نوکلیو فائل آپ کا یہ ہے ر او ایچ ایلکوہول ایج نوکلیو فائل اٹیک کرے گا اوکسیزن کے پاس لون پیر ہوتے ہیں اس کاربن پلس آئے گا تو یہ یہاں پر اٹیک کر دے گا تو آپ کے پاس دھیان سے دیکھنا کیا بن گیا سی ایچ یہاں سے جڑ گیا او او سے جڑا ہوا ہے ایک تو ایچ اور ایک آر اور یہاں پر سنگل وونڈ دیکھو اور او ایچ دھیان دینا اس کاربن سے اوکسیزن اوکسیزن سے ایک طرف آرہ ہے تو ہم نے جوڑ دیا اور اس کاربن سے اوکسیزن کے ساتھ ایچ او ایچ او دیکھو اس او 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 تین بونڈ 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 او بونڈ کے لیکٹرون اوکزن کی اور سکت ہوں گے کیونکہ اوکزن کی لیکٹرون کی ٹیوٹی جاتا ہے تو ایس پلس باہر ہو جائے گا تو آپ کے پاس دیکھو کیا بن گیا سی ایچ تھری سی ایچ اور او آر اور او ایچ تو اس کو ہم بہتے ہیں ہمی ایسی ٹیل ہمی ایسی ٹیل ٹھیک ہے اور کس سے بنا ہے یہ ایسی ٹیلڈی ہائیڈ چلو یہاں پر تو آ نہیں رہا ہے تھوڑا سا پہلے لکھتے ہیں ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہیمی ایسی ٹیل یا پھر دیکھو او آر ایلکوکسی گروپ اور یہ آپ کا ایلکول تو اس کو ہم بول سکتے ہیں ایلکوکسی ایلکوہول او آر کا مطلب ایلکوکسی گروپ ہو گیا نا تو ایلکوکسی ایلکوہول ٹھیک ہے اب آگے یہ ہمی ایسی ٹیل ایک ایلکول کے مولیکول کے ساتھ ریاکشن اور کرے گا اور ایسی ٹیل بنائے گا تو ہمی ایسی ٹیل دیکھو ہمی ایسی ٹیل اون ریاکشن وید ون مولیکول ایلکوہول ایلکوہول اینڈ گیو ایسی ٹیل تو دیکھو یہ آپ کا ہمی ایسی ٹیل ہے یہ او آر ہے اور یہ او ایس ہے ٹھیک ہے تو ایسا سمجھ لو آپ یہ او ایس تو ایلکوہول آپ لوگیں تو ایلکوہول کو الٹا کر لو دیکھو یہ الیکٹرون اس ایس کے پاس اور اوکسیزن آپ کا یہاں پر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو یہ الیکٹرون لے کر کے جائے گا تو او ایس مائنس اور ایس پلس ایس ٹو او باہر ہو جائے گا اور او آر یہاں پر جڑ جائے گا تو آپ کے پاس دیکھو کیا بن جائے گا سی ایس تھری سی ایس او آر اور او آر تو یہ آپ کا ہے ایس سی ٹیل اور یہ ہے بنا کس سے ہے ایس سی ٹیل ڈی ہائیڈ سے ہے تو اس کا نام ہو جائے گا ایس سی ٹیل ڈی ہائیڈ ایس سی ٹیل ٹھیک ہے یہ او ایس اور یہ ایس بہر ڈائریکٹ او آر جوڑ دو تو یہ دیکھو او آر الکوکسی او آر الکوکسی اس کو آپ بول سکتے ہوں ڈائی الکوکسی کم باؤنڈ ڈائی الکوکسی کم باؤنڈ تو گائز اب ہم کیٹون کی رییکشن کریں گے تو آپ ان کو لکھ لو اب دیکھو گائز کیٹون کی رییکشن الکوکسی کرتے ہیں تو دیکھو اب دیکھو گائز کٹون کی ریاکشن ایلکول سے کرتے ہیں تو کٹون ڈائی ہائیڈرک ایلکول کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے تو آپ لیکھ سکتے ہو کٹون اون ریاکشن وید ڈائی ہائیڈرک ایلکول گیو سائیکلک کی ٹیل تو دیکھو یہ آپ کا کٹون مال دو ایسی ٹون اور یہ آپ کا ڈائی ہائیڈرک ایلکول کا مطلب ہوتا ہے ایسا ایلکول جس پر دو او ایچ گروپ لگے ہوئے ہو تو گائز آپ اس کو سیدھا دیان میں رکھو اور یہ دونوں ایچ آپ اس ٹائپ سے لکھ لاؤ یہ ایچ ٹو آپ کا باہر ہو جائے گا آپ کے پاس بنے گا سی ایچ تھری سی سی ایچ تھری اور یہ او یہ او سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور یہ فائی میمور ڈرنگ بن جائے گی تو اس کو ہم بولیں گے سائیکلک کی ٹیل یعنی کی ایسی ٹون سے بنی ہے نا تو ایسی ٹون کی ٹیل ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نیوکلیو فلک ایڈیسن کے روپ میں سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو تو دیکھو یہ آپ کا ڈائی ہائیڈرک ایلکوہول تو دیکھو یہاں پر ایسا سمجھو کہ پائی بونڈ کے الیکٹرون اوکسیزن کی اور شفٹ ہوں گے دیان دینا اگر اوکسیزن کی اور الیکٹرون شفٹ ہوں گے تو اوکسیزن پر تو بنے گا مائنس سارج اور کاربن پر بنے گا پلس سارج اور مائنس اٹیک کرے گا اس ایچ پر ٹھیک ہے تو آپ ڈائیرکٹ سیدھا یاد رکھ سکتے ہو اس ٹائپ سے کی بونڈ کے الیکٹرون اس پر ٹیک کریں گے ایچ پلس تو یہ آپ کے پاس اس بونڈ کے الیکٹرون اس کے پاس آ جائیں گے تو دیکھو بننا کیا ایک ایک سٹیپ با سٹیپ سمجھئے تو آپ کے پاس بننا گیا سی ایچ تھری سی سی ایچ تھری اوکسیزن اور یہ ہائیڈروجن دیکھو اس اوکسیزن اور اس اوکسیزن سے یہ ہائیڈروجن اٹیچ ہو گیا اب یہاں پر پلس سار جائے گا اور یہاں اس اوکسیزن کے پاس مائنس آ جائے گا سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور او ایچ اب آپ کو بتایا کہ نکلیو فائل بن گیا وہ اور وہ اٹیک رہے گا کارمن پر تو یہ لوگ یہ تو ایڈ ہو گیا تو آپ کے پاس بن گیا ہے دیکھو سی ایچ ٹو سی سی ایچ ٹو اس کو تھوڑا سا ادھر دکھا جاتے ہیں او ایچ اور یہ اوکسیزن ایڈ ہو گیا یہ سی ایچ ٹو یہ سی ایچ ٹو اور یہ او اور ایچ اب دیکھو یہ اوکسیزن اس پر اٹیک کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ایچ ٹو باہر اس بانڈ کے لیے اس کے پاس آ جائیں گی تو جیسے ہی یہ اوکسیزن اس پر اٹیک کرے گا تو ایچ ٹو تو یہاں سے یہ باہر ہو جائے گا اوک الیکٹرون لے کر گیا تو آپ کے پاس بن کیا گیا دیکھو سی ایچ تھری سی سی ایچ تھری ٹھیک ہے یہ اوکسیزن یہ ایچ سی ایچ ٹو یہ سی ایچ ٹو اور اس اوکسیزن کے پاس مائنس سارج اور ایچ ٹو یہاں سے نکل گیا ٹھیک ہے دیکھو یہ اس پر اٹیک کرے گا تو یہ ہائیڈوزن اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا اوکسیزن کے ساتھ اور اوکسیزن پر الیکٹرون ڈینسٹی کم ہو جائے گی کیونکہ اپنے الیکٹرون دوسرے کو دے رہا نا تو اس بونڈ کے الیکٹرون اوکسیزن اپنے پر اٹیکٹ کر لے گا تو ایچ ٹو باہر ہو گیا تو اس کاربون پوزیٹیو چارج آئے گا اور اس اوکسیزن بن نیگٹیو تو اس کاربون پوزیٹیو چارج آئے گا اس اوکسیزن بن نیگٹیو تو یہ یہاں پر اٹیک کر لے گا تو آپ کے پاس بن گیا سی ایچ تھری سی سی ایچ تھری او او سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو ہوئی ہیں تو گائز اب ہم نیکسٹ لیکٹسن میں الڈی ایڈ اور کھٹون پر سوڈیم بائی سلفائٹ کا ایڈیسن اور امونیا اور امونیا کے ڈیریویٹیو کا نیکلیو فیلک ایڈیسن پڑھیں گے تو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن پاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے